السلام علیکم و اینڈ ویڈیز اکیڈمی ایم یور ٹیچر سید گلہ مہدی شاہ تو آج میں آپ کے ساتھ جنرل نالج کے ایم سی کیوز شیئر کروں گا جو کہ بی پی ایس فائیو ٹو ففٹین ٹیسٹ جو کہ اس ٹی ایس نے فیصلہ کیا ہے کہ سترہ جنوری سے کنڈیکٹ کریں گے گریجویشن کٹیگری کے لیے یہ جو ایم سی کیوز میں جنرل نالج کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ انشاءاللہ گریجویشن کٹیگری اس کے علاوہ میٹریکیولیشن اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کٹیگری کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے تو اوورال پریپریشن جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ورڈ جنرل نالج کا جو ہے وہ فرسٹ پورشن یعنی کہ فرسٹ پارٹ ففٹی ایم سی کیوز شیئر کروں گا اس کے بعد جو ہے جنرل سائنس اور اسی طرح سے مزید ویڈیوز میں بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ساروں کی ٹیسٹ جو ہے وہ ایزیلی کیلئر ہو سکے تو اور اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ جو ہے کہ سن گورنمنٹ نے یہ ڈیسائید کیا ہے کہ فورٹی پرسنٹ جو ہوگا وہ اس کا ٹیسٹ کا پاسنگ ریشو ہوگا تو آپ نے ایٹ لیسٹ جو ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ فورٹی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ اچھیو کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس پریپریشن کے ویڈیو کے سب سے پہلے ایم سی کیوز کو تو سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے یونیٹی نیشن کو یو این او بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ کونسی ڈیٹ پر یہ اسٹیبلش ہوئی تھی فورم ہوئی تھی تو آپشن نمبر بی اس میں کریکٹ ہے چوبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائیو کو یونیٹی نیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی اس کے علاوہ which country from the following is not member of یو این او یعنی کہ نیچے دیے ہوئے آپشن میں سے کونسی کنٹری جو ہے وہ یو این او یونیٹی نیشن اورگنیزیشن کی میمبر نہیں ہے تو وٹیکن سٹی جو ہے وہ یو این او کی میمبر نہیں ہے تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس is located in تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے جس کی شورٹ فارم جو ہے وہ سی جے ہے تو اس کا کوٹ آف جسٹس تو اس کا ہیڈ کوٹر جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے تو ہیگ میں واقع ہے آپشن نمبر ڈی اس میں کریکٹ ہوگا اس کے بعد the great wall of china is about 10 km long تو great wall of china کتنے km long ہے تو یہ ہے 21,196 km long اس کے بعد the next question is the oldest university in the world is یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ old قدیم یونیورسٹی کونسی ہے تو آپشن نمبر اے پہ ہے کیمبرج یونیورسٹی اور اکسفورڈ یونیورسٹی تو آپشن نمبر اس میں جو ہے وہ سی کریکٹ ہوگا جو کہ میں نے پہلے سے ہی ہائی لائٹڈ کر لیا ہے آپ کے لیے یونیورسٹی آف بولو گنا اس کے بعد next جو ہے next جو question ہے وہ ہے there are ڈیش نون پرمننٹ میمبرز آف سیکیورٹی کانسل تو یہ جو یونیور کی سیکیورٹی کانسل ہوتی ہے اس کے کتنے نون پرمننٹ یاد رکھئے گا اگر پرمننٹ پوچھا جائے تو پرمننٹ میمبرز جو ہے وہ پانچ ہیں اور اس کے علاوہ نون پرمننٹ میمبرز جو ہے وہ دس ہیں اس کے بعد next question ہے the currency of indonesia is indonesia کی currency جو ہے میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دی ہے روپی جو ہے وہ indonesia کی currency ہے اس کے بعد the d8 is an organization of 8 d8 countries یہ d8 جو ہے organization ہے 8 countries کی تو وہ کونسی ہے d8 countries یعنی کہ developing countries وہ country جو develop کر رہی ہیں اس کے علاوہ the European Union's work capital is in تو European Union ایک organization ہے اس کی working capital کہاں پہ ہے تو brussels میں اس کی working capital situated ہے اس کے علاوہ the headquarter of nato nato is located in brussels یہ بھی same ہی ہوگا brussels اس کے بعد the motto of you and o یعنی کہ you and o کا مقصد کیا ہے it's your word it's your word the word highest mountain is in دنیا کا highest mountain جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے تو highest mountain جو ہے وہ نیپال میں واقع ہے اس کے بعد next جو question ہے headquarter of red cross headquarter of red cross جو ہے وہ genua میں located ہے the world trade organization world trade organization جس کی short form جو ہوگی وہ ڈیو 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 ہوگی establish کی ہوئی تھی کب 1995 میں option number d اس میں جو ہے وہ correct ہے the north atlantic treaty the north atlantic treaty یہ جو ہے nato کا full form ہوگا was signed any تو یہ کب sign کی گئی تھی تو 1949 میں یہ form کی گئی تھی تو اس کا correct option option number c ہے جو کہ پہلے سے ہی highlighted ہے اس کے بعد which country on the map of the world کونسی country جو ہے دنیا کے map پہ appears as نظر آتی ہے long shoe long shoe کی shape میں نظر آتی ہے تو italy جو ہے اس کے correct option ہوگا option number b which of the falling countries is not a member of d8 نیچے دیئے ہوئے option میں اس سے d8 یعنی کہ developing 8 countries جو ہے اس میں کیا ہے member نہیں ہے تو انڈیا اس میں member نہیں ہے the largest option of the world is largest option of the world is specific اس کے بعد which of the falling countries does not yield a veto power تو ان میں سے کونسی country کے پاس veto power نہیں ہے تو کینیڈا جو ہے اس کے پاس یہ veto power نہیں ہے option number c اس میں correct ہوگا اس کے بعد OIC changed its name OIC یعنی کہ organization of Islamic conference جو ہے اس نے name اپنا change کیا تھا organization of Islamic conference سے انہوں نے اپنا نام change کیا تھا organization of Islamic corporation تو یہ نام انہوں نے کب change کیا تھا اس میں option D جو ہے وہ correct ہے 2011 کو انہوں نے change کیا تھا اپنا نام اس کے بعد the most powerful organ of United Nations یعنی کہ United Nations organization جو ہے UNO ہے اس کا most powerful organ کونسا ہے تو وہ ہے journal assembly اس کے بعد headquarter of Green Peace International Green Peace International is located at Amsterdam Amsterdam میں یہ واقع ہے اس کے بعد third is observed internationally as یعنی کہ third may جو ہوتا ہے اسے internationally کس یعنی کہ title سے کیوں celebrate کرتے ہیں کونسے day کے طور پر celebrate کرتے ہیں تو press freedom day کے طور پر یہ third may کو celebrate کیا جاتا ہے annually اس کے بعد capital of canada ottawa اس کا correct option ہوگا swiss canal is between swiss canal جو ہے وہ کونسے دو دو seas کے بیچ میں ہے تو mediterranean sea and red sea کے بیچ میں ہے swiss canal اس کے بعد permanent secret rate of sark یعنی کہ sark جو permanent secret rate وہ کہاں پہ located ہے تو khatmandu نیپال میں اس کے بعد question number seventy sorry twenty seven جو ہے which of the following countries is not a member of European Union نیچے دی ہوئے country میں سے کون سا European Union کا member نہیں ہے تو Norway اور European Union میں پہلے جو تھے وہ 27 member تھے اب جو ہے 2020 میں 28 ہو چکے ہیں اور the currency of Israel is currency of Israel is شکل اس کے بعد next جو ہے which country by electorate is the world's largest democracy تو انڈیا جو ہے وہ world's largest democracy ہے permanent secretariat of OIC اسلامی organization of international cooperation جو کے نام چینج کیا گیا ہے 2011 میں تو وہ کہاں پہ موجود ہے تو یہ جدہ سہودی عربیہ میں واقع ہیں اس کے علاوہ next جو question ہے highest part of the earth is تو mount everest جو ہے دنیا کا highest part ہے lowest part of the earth is dead sea lowest part جو ہے اور اس کے علاوہ next جو question ہے deepest part جو ہے مریانا trench ہے جو پیسپی کوشن میں موجود ہے head quarter of amnesty international is london اس انٹرنیشنل جو ارگنیزیشن ہے اس کا head quarter کہاں پہ واقع ہے تو برلین میں اس کے بعد the largest island of the world is green land 22nd april is observed internationally as 22nd april کو internationally کون سے day کے طور پر observe کیا جاتا ہے تو earth day اس کے بعد yellow sea lies between yellow sea جو ہے وہ چائنا اور کوریا کے بیچ میں لائے کرتا ہے یعنی کہ smallest sea of the world بالٹک sea دنیا کا دنیا کا مشہور بریج جو گولڈن گیٹ بریج کہاں پہ واقع ہے سین فرانسس کو میں یہ واقع ہے which country is called land of thousand iceland تو انڈونیشیا جو ہے land of thousand iceland اس کے بعد انڈونیشیا آئے ہیں وہ 17500 ہے لیکن اب جو ہے وہ ریپورٹ چینج ہو چکی 18110 جو ہے انڈونیشیا میں آئل سائن سپاہ جاتے ہیں which country is called land of golden fiber تو بنگلہ دیش کو land of golden fiber کہا جاتا ہے which country is called the land of thousand legs تو اس کے بعد AFP is the news agency of AFP جو ہے وہ فرانس کی news agency ANTRA جو ANTAR is the news agency of انڈونیشیا Emirates Emirates is an airline Emirates جو airline کس ہے تو وہ UAE کی کنٹاس جو ہے airline وہ آسٹریلیا کی ہے اس کے بعد آج کا 50 MCQs میں نے solve کی تھے BPS 5 to 15 کے لئے وہ آج یہاں پہ مکمل ہیں انشاءاللہ بہت جلد مزید lectures آپ کو provide کیے جائیں گے چینل پہ میں جتنا ہو سکے ڈیلی بیسز پہ دو سے تین یا دو کم سے کم ایک ویڈیو تو لازمان اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کی ٹیسٹ کیلئر ہو سکے BPS 5 to 15 کی تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ